دوستو میرے شیل میں آپ کا بہت سواگت ہے اور دوستو آج ہم بات کریں گے فیبی فلو ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا نام ہے اسپیشلی فیبی پائی راوی ٹیبلٹ دو سو ایم جی تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جو ہے کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے انڈیا میں پہلی دوائی ہے جو بنائی گئی ہے گرین مار کمپنی کے دوارہ تو اسی کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس طرح سے ہماری بوڑی سے کورونا وائرس کو ختم کر دیتی ہے اور کس ط اور یہ کیسے بنائی گئی ہے کس نے بنائی ہے اور کیا اس کا مکینزم آف ایکشن ہوتا ہے کیسے یہ ہماری بوڑی میں کام کرتا ہے سب کچھ میں آپ کو اس ٹیبلٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا چلی آئیے بات کر لیتے ہیں کی اس کی جو ہے مطلب سب سے پہلے اس کے فائدہ کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو دیکھیں جو فیبی فلو ٹیبلٹ ہے یہ ایک بروڈ سپیکٹرم انٹی وائرل میڈیسین ہے جو کی انفلوینزا اور کورونا وائرس ڈیسیز میں لی جاتی ہے کام میں یعنی کہ جو انفلوینزا ہوتا ہے اور کورونا وائرس ہوتا ہے ان دونوں کو یہ ریموو کرتی ہے ختم کرتی ہے اب یہ کام کیسے کرتی ہے یہ اس وجہ کو ہی ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے جو وائرس ہوتا ہے وہ اپنی کوپیز بناتا ہے فر ایکزمپل ہماری بوڈی میں کہیں سے کورونا وائرس آیا تو وہ کورونا وائرس آنے کے بعد کیا کرے گا وہ کوپیز بنائے گا اپنی ٹھیک ہے اور وہ کوپیز بنا بنا کے ہماری پوری بوڈی میں فیل جائے گا لیکن یہ جو دوائی ہیں یہ کیا کرے گی کہ یہ جو وہ وائرس ہوتا ہے اس کی اس وجہ کو روک دے گی جسے کی کوپی نہ بنا سکے تو وہ کوپی نہیں بنا پائے گا اور اس کو جہاں وہ کل بھی کرے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے it works by inhibiting an RNA dependent enzyme called RNA polymerase یعنی کہ جو RNA dependent enzyme ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں RNA polymerase جو اس کو inhibit کرتا ہے یعنی کہ روکتا ہے اور اس سے کوپی نہیں بنا پاتا ہے وہ اور یہ روک جاتا ہے this way degrees the viral load in the body تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو وائرل کا load ہوتا ہے ہمارے بوڈی کو پر وہ کم ہو جاتا ڈگریز ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ایک notable چیز یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا کوئی بھی ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو kill کرتا ہے اگر kill نہیں کرتا صرف یہ کیا کرتا ہے کہ ان کو جو ہے اس کے جو RNA polymerase enzyme ہوتا ہے اس کو یہ روک دیتا ہے وہ کوپی نہیں بنا پاتا ہے بس اتنا ہے کہ وہ اس کو kill نہیں کر پاتا ہے directly kill نہیں کرتا صرف روک تھام ہے کل نہیں کر پاتا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ اس کی روک تھام صحیح ہے وہ کوپی نہیں بنائے گا تو ہم بیمار بھی نہیں ہوں گے اور وہ دھیرے دھیرے ریڈیوز بھی ہو جائے گا کچھ ہماری antibodies کچھ یہ دوائی مل کے کام کرے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فیوی پائیراویر سوری گلینمار کمپنی نے یہ بنایا ہے مینفیکچر کیا ہے اور فیوی پائیراویس کا ساتھ ہوتا ہے اس کو دوسرے میں دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس میڈیسین کو ڈاکٹر کی سجیشن کے بین آپ کو نہیں لینا ہے ڈاکٹر سے سلا لینی تبیش کو لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میڈیسین ہے یہ جو پیشن کی کو موربیڈ کنڈیشن ہوتی ہے جیسے کی ہمارا ڈائیبیڈیز ہوتی ہے ہرڈ ڈیسیز ہوتی ہے ان کے جو مطلب جو کیس ہوتے ہیں جو ڈیسیز ہوتی ہیں میڈ ٹو موڈریٹ سیمٹم سوالی ان میں اس کو یوز کیا سکتا ہے یعنی کہ جب کوئی ڈائیبیڈیز کی پروبلم ہو یا ہرڈ کی کوئی پروبلم ہو آپ کو اور وہ زیادہ خطرناک نہ ہو مطلب نورمل ہو تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کھ سکتے ہیں اس میڈیسین کو ٹھیک ہے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں کومن سائیڈ ایفیکٹ ان میں انکلوڈ ہوتا ہے یورک ایسیڈ لیول ہمارے بلڈ میں بڑھ سکتا ہے داست ہو سکتے ہیں اور جو وائٹ بلڈ سیلز کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم ہو سکتے ہیں یعنی کہ نیوٹروفیلز اس سے مطلب امیونٹی باور ہماری کم ہو سکتے ہیں اور جو ہماری لیور انزائم سے وہ بڑھ سکتے ہیں یا پھر کوئی ایلرجک ریکسنس سکن میں آپ کو اس کو میڈیسین کو لینے کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو سلا کریں یا پھر جو اوپر سائیڈ ایفیکٹ ابھی بتائے ہیں اس کے ڈائیڈیا وغیرہ ان میں سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ملتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تو دوستو یہ جو یوز کی جاتی ہے انٹوینزا میں اور کورونا وائرس میں دونوں میں یوز کی جاتی ہے اور یہ جو ہے دوستو آپ نے جان ہی لیا کہ اس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے یوریک ایسر والا ہوتا ہے ڈائیڈیا ہوتا ہے ڈگریزڈویڈ بلڈ سیلز ہوتا ہے یا پھر انگریز لیور انزائمز تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو نولیج ملی ہے انفرمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسرائب بھی کیجئے گا اور بھی اچھے اچھے انفرمیشن کے لیے تینکیو دوستو